السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سبی لوگ خریت سے ہوں گے چلیے چلتے ہیں آج کی قصے کی طرف کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ دس خوخار اور جنگلی کتے پال لکھے تھے وہ اس لیے کہ اگر وزیروں میں سے کوئی وزیر غلطی کرتا تو اس وزیر کو اس کتے کے آگے ڈال دیتا اور کتہ اسے نوچ نوچ کر اسے زخمی کر کر کے کھا لیتا تو ایک روز بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک خاص وزیر نے غلطی کر دی بادشاہ کو کوئی ایسا مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس وزیر کو بھی اس کتے کے حوالے کر دیا جائے تو اس وزیر بادشاہ سے درخواست کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کی دس سال تک بے لوس خدمت کی ہے آپ ہمیں ایسی سزا نہ دیں بادشاہ چونکہ اڑ گیا اپنے فیصلوں پر اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں اس وزیر کو بھی اس کتے کے حوالے کرو تو وزیر کافی منتے کی کافی درخواست کی بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تو آخر میں وزیر اپنے بادشاہ سلامت سے دس روز کی محلت لیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ ہمیں دس روز کی محلت دے دیں پھر اس کے بعد آپ ہمیں کتے کے حوالے کر دیں بادشاہ سلامت نے اس وزیر کو دس روز کی محلت دے دی وزیر بھاگتا ہوا گیا کتے کے رکھوالے کے پاس جو کتے کی دیکھ بھال کرتا تھا جو کتوں کی رکھوالی کیا کرتا تھا ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے دس روز تک کتے کی رکھوالی کرنے دو میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس کتے کی دیکھ بھال کروں گا اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا ان کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت کروں گا اور پیار و محبت کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کروں گا تو پہلے تو کتے کے رکھوالے ماننے کو تیار نہیں تھا آخر میں وہ مان ہی گیا اس وزیر نے دس روز تک کتے کی رکھوالی کی کتے کو پیار سے رکھا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کتے کی جو بھی فرمائش تھی ان کو پورا کیا اور جب دس روز ہو گئے بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس وزیر کو لائے جائے اور کتے کو بھی لائے جائے تو کتے کو پنجرے میں لائے گیا اس وزیر کو بھی لائے گیا دربار میں جتنے لوگ تھے سب کرسی لائے کے بیٹھ گئے بادشاہ سلامت بھی کرسی لائے کے بیٹھ گئے اور بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس وزیر کو کتے کے حوالے کر دیا جائے تو کیا ہونا تھا جیسی ہی بادشاہ سلامت نے حکم دیا وزیر کو اٹھا کر کتے کے حوالے کر دیا کتے کے آگے پھینک دیا تو وہاں پر جو منظر ہوا وہ دیکھنے کے لائق تھا یہاں تک کہ بادشاہ سلامت بھی حیران ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کتے آج اپنا کام انجام کیوں نہیں دے رہے ہیں آج کتے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں پر منظر کیا ہوا تھا منظر یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی وزیر کو کتے کے حوالے کیا گیا تو کتے اس وزیر کے پیر چاٹنے لگے یہاں تک کہ اسے نوچ کھانے کے بجائے اس کتے نے وزیر کے پیر چاٹنے شروع کر دیئے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے آپ کی دس سال تک خدمت کی ہے دن رات ایک کر دیا دن کو دن نہ سمجھا رات کو رات نہ سمجھا آپ کے حکم پر میں نے کھڑا اترا لیکن آپ کا کیا سلا ملا ایک غلطی کے بنا پر آپ مجھے حکم دیئے کہ ان کو کتے کے حوالے پھیک دو دیکھیں بادشاہ سلامت میں نے صرف دس روز تک ان کتوں کی خدمت کی ہے ان کتوں کو دیکھ بھال کیا ہے تو دیکھیں اس کا سلا مجھے یہ ملا کہ یہ میرے آج پیر چاٹ رہے ہیں میرے عزیزوں آج ہم لوگ دیکھ لیں اپنے رشتداروں کو دیکھ لیں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں اپنے دوستوں احباب کو دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ احسانات کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے ہیں لیکن اگر ایک بھی غلطی ہو جائے تو آپ کو پسے پشت چھوڑ دیتے ہیں آپ سے بدلہ لینے کے لیے وہ موقع تلاش کیا کرتا ہے کہ کہاں موقع ملے میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں میں اس سے اپنا انتقام لے لوں میرے عزیزوں آج ہم لوگ اپنے آپ میں دیکھ لیں کہ ہم انسان ہیں لیکن آج پتے سے بھی گئے گزرے ہیں اگر جانور کے ساتھ آپ دس روز تک اچھے سے سلوک کرتے ہیں تو کتہ آپ کا وفادار ہو جاتا ہے جانور آپ کا وفادار ہو جاتا ہے لیکن انسان انسان ہی کو گراتا ہے انسان انسان سے انتقام لیتا ہے میرے عزیزوں آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ کسی کے احسان کو فراموش نہ کریں کسی کے احسانات کو نہ بھولیں اور ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں چونکہ ہمارا قرآن و حدیث بھی یہی کہتا ہے پورے مذہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ انسان انسان کی قدر کریں لیکن آج انسان انسان ہی کو جھکانے میں لگا ہوا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھے سمجھ میں آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ